مصر کے اندر ایسا ہوا کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا نماز ہو چکی تھی جماعت ہو چکی تھی یہ شخص لوگوں کی نظر میں اچھے کرتار کا نہیں تھا اچھے کریکٹر کا نہیں تھا یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے پر لوگوں نے اس پر اتراز کر دیا اس کے ساتھ جگڑا کرنا شروع کر دیا اور اس کو مار پیٹنا شروع کر دیا اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شرابی انسان ہو شرابی انسان کا مسجد سے کیا کام آپ مسجد سے باہر نکل جاؤں یہ بات جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ بھلا کریں مسجد کے امام سائب آگے کیونکہ وہ دین کے سکالر و عالمی سکالر تھے ان کو اندازہ تھا کہ جو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شرابی انسان ہیں اس مذہبی سکالر نے ان لوگوں سے اس شخص کو چھڑایا تو شرابی انسان نے کہا کہ میں باجمات نماز ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب نے بہت کی خوبصورت انداز میں اس شخص کو اچھے طریقے سے وضو کروایا اور ساری چیزیں وضو کی بتائیں فرائض بتائیں وضو کرنے کے بعد باجمات نماز پڑھنا شروع کر دی ایک طرف امام صاحب کھڑے ہوگے دوسری طرف وہی شرابی انسان کھڑا ہو گیا جب امام صاحب نے باعوا سے بلا نماز پڑھانا شروع کروا دی صورت فاتحہ پڑی گئی اس کے بعد کوئی اور صورت پڑی جب اس شخص نے دوسرا سجدہ کیا تو لوگ خیرت زیادہ رہے گئے یہ شخص دوسرے سجدے کے بعد نہیں اٹھا مولانا صاحب نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانا اور پاگل سا آدمی ہے میں تو چلو اپنی ساری نماز کو مکمل کرتا ہوں آپ اس ویڈیو میں خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان سجدے میں ہے اور مولانا صاحب خود کھڑے ہو گئے ہیں مولانا صاحب نے دوسری تک تعدا کی اور جب آپ سلام پھیرا تو وہ شخص جسے لوگ مسجد میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے جس کو بہت کم تر سمجھ رہے تھے جس کو کہہ رہے تھے کہ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک خوبصورت موت عطا فرمائے جس کے لئے ولی بھی رشت کرتے ہیں اور ہر وقت دعاوں میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ ایسی ہی ہمیں موت عطا فرمائے اور ایسی قابل رشت موت عطا فرمائے اللہ اس رب العزت نے کہ صالحین بھی جس پر رشت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی خوبصورت مسجد کے اندر سجدے مہوں تو ہماری موت عطا فرمائے دینے والے کو بھی مزہ آئے اور لینے والے کو بھی مزہ آئے کیمٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور آپ کو کانسی موت زیادہ بسند ہے کیمٹ میں لازمی بتائیے گا اللہ باق ہم سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اسلام علیکم